یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بہت سے بھارت میں مریض ایسے ہوں گے جن کو کمر تھپ تھپا کے ڈاکٹر کہے گا واہ بھائی بہت اچھے ریزرلت آئے تم ٹھیک ہو گئے اور اس میں سے کافی مریض ایسے ہوں گے بھگوان نہ کرے کوئی بھی ہو لیکن بہت سے مریضوں کا یہ ہی ہوتا ہے یہ تطح ہے یہ آنکڑے ہیں کہ ان کو کینسل لوٹ کے چار چھے مہینے سال بھر میں آ جائے گا تو ڈاکٹر جمال کو موقع دیجے جس سے کہ وہ یہ کرتیمان استحابیت کر سکے اور آنکڑے دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ ریلیپس کینسر میں نہیں ہوتا ہے اگر ایمینو تھرپی لے لی جائے بھارت کو ایک اچھائی پہ لے کے جائیے ایسی اچھائی جو ہماری سوٹویر انڈسٹری نے پیدا کی ہے ہیلتھ میں بھی ہم وہی اچھائی پیدا کریں اور دنیا کو ہم اپنے سامنے جھکائیں کہ دنیا یہاں آئے اور ہمارے علاج کو ایکسپٹ کریں نمشکار میں ڈاکٹر جمال آپ کے سامنے آج اپنے تتھ لے کر آیا ہوں میں کینسر میں ایمینو تھرپی کرتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ نے میرے ویڈیوز کو سنا ہے سراہ ہے اور مریضوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان کا علاج کر سکوں میں آپ کا تہہ دل سے آبھاری ہوں ہمیشہ سے میرے بند میں یہی کام نہ رہتی ہے کہ میں آپ کو کینسر کے اس ترتھ کے بارے میں اور کینسر کے بیماری کے بارے میں وستار سے سمجھا سکوں میں نے اپنے انیک ویڈیوز میں کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کی ہے مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں میرے بھارت کے لوگ اور مجھ پہ مریض علاج کرا کر فائدہ بھی پہنچتا ہے انہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو اسکول کے وقت کی ویڈیوز ہیں یا اسکول کے وقت کے ہمارے جو لیسنس ہیں ان لیسنس کو یاد کرنا چاہیے تو ہندی میں جو ایک بہت پرانا وہ تھا محاورہ تھا یا جو شائر کہتا ہے کہ دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئے سکھ میں جو سمرن کرے تو دکھ کاہے ہوئے اس بات کو میں یوں دہر آ رہا ہوں کہ کینسر کے مریضوں کے پاس ایک بہت اچھا سمجھ آتا ہے جب وہ کینسر سے پیڑیت ہوتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھے اچھے ہسپتالوں میں اپنا علاج کراتے ہیں کیمو تھرپی لیتے ہیں سرجری بھی کراتے ہیں سکائی بھی کرتے ہیں پھر ڈاکٹر ان کو بہت خوش ہو کے بتاتا ہے کہ آپ پوری طرح ٹھیک ہو گئے وہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سکھی ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بیماری نے ان کو جب پریشان کیا تھا تو یہ بیماری دوبارہ بھی انہیں پریشان کر سکتی ہے وہ سمجھ جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک فردر ٹریٹمنٹ کا سمجھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیونو تھرپی ایمیون سسٹم سے اپنے آپ کو سرکشت کرنا کہ ایمیون سسٹم آپ کا ساتھ دینے لگے اور وہ ایسا ساتھ دے کہ پھر آپ کو بیماری نہ ہو تو یہ ٹیکہ کرن پروگرام یا ویکسینیشن پروگرام جو ہے یہ کافی حد تک ثابت کرتا ہے یہ کافی حد تک ہماری مدد کرتا ہے شریر میں کہ یہ بیماری نہ ہو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ دربل عوستہ کے ہوتے ہیں جن کو ریلیپس ہو جاتا ہے جو پرشانی میں آگئے ان کو نکالنا اس پیریٹ سے مشکل بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے تکلیف دے بھی ہے چونکہ ان کی تکلیفیں کافی ہوتی ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت میں ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ہماری ٹریٹمنٹ کو بڑی آسانی سے افرڈ کر سکتے ہیں جن کے لیے یہ بہت میگا ٹریٹمنٹ بلکل نہیں ہے اگر وہ یہ مان کے چلیں سو دو سو مریض ہر مہینے کہ ہم ٹھیک ہو گئے اور ڈاکٹر خان سے بھی اپنی ایمینو تھرپی لے لیں تو اس میں اپنے آنکالجس سے صلاح مشورہ لینے کی آفشکتہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کا کار پورا ہو چکا انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ آئیے چھ مہینے کے بعد پھر جانچ کریں گے یا چار مہینے کے بعد آپ کے لیے بہت لابدائک ہے جب آپ نے ایمینو تھرپی سے آپ اپنی سہن شکتی کو بڑھا سکتے ہیں یہ ہم لوگ سترہ سال سے علاج کر رہے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ایڈوانس سٹیج پیشنٹ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے تو ینگ سٹیج میں جب بلکل پیشنٹ ٹھیک ہے تو اس میں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اپنے رکت سے ہم ایمینو تھرپی بنا رہے ہیں اچھا اس میں ایک لاب اور بھی ہوگا کہ جو صاحب حیثیت جو ایسے مریض ہیں جن کی حیثیت ہے جو ٹھیک ٹھاک ہیں جن کے لیے یہ ماتر کچھ بھی نہیں ہے پیسہ وہ اگر اس کو خرچ کر کے یہ سوچیں کہ ایک ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہماری ریسرچ سے بہت آگے آنے والی پیڑیوں کو یا آگے آنے والے ملکوں میں لاب ہوگا یا ہم اس کو بیچ پائیں گے بھارت کی ایکانومی کو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے جب باہر ہم اس سامان کو بیچیں گے تو یہاں سو کو بیچ رہے ہیں ہم باہر ایک لاکھ کو بیچیں گے تو وہ پیسہ بھارت میں آئے گا اس طریقے سے ہم آتم نربر بھارت بھی بناہیں گے اور ہم اپنے جو پردان منتری جی کا سپنا ہے اس کو بھی ساکار کرنے میں مدد کریں گے مان لیجے سو لوگوں میں ہو سکتا ہے دو چار لوگوں کو کینسر واپس بھی آ جائے لیکن میں آپ سے یہ بتاتا ہوں ریسرچ کے حساب سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میکزیمم پرسنٹیج کو واپس کینسر نہیں آئے گا دوسری بات اگر ہم ان لوگوں کا علاج کریں گے جو صاحب حیثیت ہیں جن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ پیسہ خرچ کرنا تو ہم دس غریب مریض کا بغیر پیسے کے بھی علاج کرنے کی شرمتہ رکھیں گے یہ بات ہمیں آپ کو ہم اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں میرا گھر بھارت ہے ہم سب اس کے نوازی ہیں یہ ہمارا ایک پریوار ہے یہ کٹم ہے تو اس کٹم میں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بہت سے بھارت میں مریض ایسے ہوں گے جن کو کمر تھپ تھپا کے ڈاکٹر کہے گا واہ بھائی بہت اچھے ریزرلت آئے تم ٹھیک ہو گئے اور اس میں سے کافی مریض ایسے ہوں گے بھگوان نہ کرے کوئی بھی ہو لیکن بہت سے مریضوں کا یہ ہی ہوتا ہے یہ تطح ہے یہ آنکڑے ہیں کہ ان کو کینسل لوٹ کے چار چھے مہینے سال بھر میں آ جائے گا پھر وہی پرشانی اب کیا ہوتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت یہ بات سمجھنا ہے ہمیں ہم جس پیریٹ کے ہیں ہم نے بھارت کے دو روپ دیکھے ہیں ہم نے وہ روپ دیکھا ہے جب ہم سمپل سٹیز میں رہتے تھے میرا بچپن بھی آپ کی طرح گزرا اور پھر ہم نے اپنی محنت کر کے ترقی کر کے اس مقام تک پہنچے جہاں پر ہم نے آج سب چیز اختیار کر لی سب چیز ہم نے اپنے پاس آگئی ہے ہماری تو ہمیں یہ ماننا ہے یہ سمجھنا ہے کہ اگر کینسل میں کیرتیمان استحابیت کرنا ہے تو ڈاکٹر جمال کو موقع دیجئے جس سے کہ وہ یہ کیرتیمان استحابیت کر سکے اور آنکڑے دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ ریلیپس کینسل میں نہیں ہوتا ہے اگر ایمینو تھرپی لے لی جائے میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے ایک اپیل بھی ہے کہ آپ آگے بڑھئے نہیں سنکوچ آگے بڑھئے بغیر ڈڑے آگے بڑھئے اور آگے آئیے اور آگے آگے اس چیز کو اپنائیے یہ ہماری ہی ہے اور ہم نے اس پر سرچ کر کے پروو کیا ہے کہ یہ سیف ہے اس سے کینسل نہیں ہوتا کینسل نہیں ہوگا صرف کینسل رکے گا اس سے یہ ایک ویکسینیشن پروٹوکول ہے تو یہ بات میں بار بار بتاتا چلا رہا ہوں لیکن آج میں ڈائریکٹ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور اس پروگرام کو بڑا سکسز بنائیے بھارت کو ایک اچائی پہ لے کے جائیے ایسی اچائی جو ہماری سوارٹفیر انڈسٹری نے پیدا کی ہے ہیلتھ میں بھی ہم وہی اچائی پیدا کریں اور دنیا کو ہم اپنے سامنے جھکائیں کہ دنیا یہاں آئے اور ہمارے علاج کو ایکسپٹ کریں جائے ہن جائے بھارت نمشکار ہمارے علاج کو ایکسپٹ کریں